ہیلو دوستو آپ سبھی کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل جوب کی نیوز میں اور آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جارٹ ریجمنٹ سینٹر کی ریلیشن برتی کے بارے میں سب سے زیادہ کمنٹس اسی سینٹر کے بارے میں آ رہے تھے اور میرا خود کا سینٹر ہے جارٹ ریجمنٹل سینٹر تو یہاں پہ ریلیشن برتی کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ کنفرم چارٹ آ چکا ہے اس ریلیشن برتی کا تو یہاں پہ جو ریلیشن برتی ہونے والی ہے وہ آپ کی پانچ اکٹوبر سے لے کے پندرہ اکٹوبر تک ہونے والی ہے اور یہ چارٹ بلکل کنفرم ہے نائنٹی سے لے کے نائنٹی فائیف پرسنٹ چانسز ہیں کہ اس ڈیٹ پہ برتی ہو سکتی ہے آپ کی اور اگر سیچویشن زیادہ ہی خراب ہوئی تو برتی کینسل ہو سکتی ہے لیکن نائنٹی فائیف پرسنٹ چانسز ہیں آپ کے کی ریلیشن برتی کینسل نہیں ہوگی اس بار اور یہاں پہ جو بات کرتے ہیں سپورٹس مین کی برتی کی پانچ اکٹوبر کو جن کی ٹرائل ہو چکی تھی مارچ کے اندر ان کا فیجیکل ہونے والا ہے یہاں پہ اترا کھنڈ اور یہاں پہ انے راجیوں کو یہاں پہ جیسے کی دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ساف ساف لکھا گیا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں ڈیٹیل میں یہاں پہ پورا چارٹ ہے میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں اور الگ لگ دن الگ لگ راجیوں کی برتی یہاں پہ ہونے والی ہے الگ لگ ڈسٹکس کی برتی ہونے والی ہے الگ لگ جلو کی برتی ہونے والی ہے اور یہاں پہ جو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹائمنگ کی تو یہاں پہ ٹائمنگ ملتا ہے آپ کو پانچ تیس اور پانچ پیتالیس پانچ تیس فرسٹ گروپ پانچ پیتالیس سیکنڈ گروپ اور یہاں پہ جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ آپ کو پوری دی جاتی ہے بیچ بھی یہاں پہ پچاس کے آس پاس ہی نورمل بیچ بنتا ہے یہاں پہ جیدہ تر بیچ کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پہ بیس سے لے کے پچاس کے آس پاس کا جیدہ تر یہاں پہ اتنے کا ہی بیچ بنتا ہے اور لازٹ ٹائم اکٹوبر میں ہی برتی ہوئی تھی پچھلے سال اور اب ایک سال کے بعد یہاں پہ ریلیشن برتی ہو رہی ہے تو یہاں پہ ویکنسز ہیں وہ آپ کی لگ بگ یہ لگالو کی ڈبل ویکنسز ہیں کیونکہ میں نے جہاں تک بات کی ہے سینٹر کے اندر بھی رنگ روٹس کافی ساری کمپنیاں کھالی پڑی ہیں جن پہ پوسٹ کھالی پڑی ہیں بہت ساری کمپنیاں بیرک کھالی پڑی ہیں بلکل سینٹر کھالی ہے کیونکہ ایک سال سے نہ تو ریلیشن برتی آئی ہے نہ کوئی چھے مہینے سے اے آر او کی برتی ہوئی ہے تو دبا کے ویکنسز آنے والی ہیں تو دوستو تیاری آپ نے فل رکھیں یہاں پہ لیکن ایک دکھ بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو جن کی ڈیٹ جا چکے اور ڈیٹ ہو چکے ہیں مارچ کے بعد ان کے لئے کوئی بھی یہاں پہ بینیفیٹ نہیں دیا گیا ہے کوئی بھی ان کو ریلیکسیشن نہیں دیا گیا ہے یہاں پہ جو ڈیٹ او برت ہونے والی ہے وہ آپ کے اکٹوبر کے ریگارڈنگ ہی ہونے والی ہے تو اکٹوبر میں جن کی ڈیٹ او برت ہے اسی کے ریگارڈنگ آپ برتی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ بھی اس ریلیشن برتی کے ریگارڈنگ پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو ریلیشن برتی کے بارے میں بتاتے ہیں تو یہاں پہ 6 اکٹوبر کو آپ کی جیدہ تر یو پی کی جو جلے ہیں ان کی برتیاں ہونے والی ہیں 7 اکٹوبر کو آپ کی فیر سے یو پی کی برتی ہونے والی ہے اس کے بعد آپ کی 8 اکٹوبر کو آپ کی فیر سے یو پی کی برتی ہیں تو 3-4 دن تک لگتا رہی سے ہی چلنے والی ہے 9 اکٹوبر کو آپ کی امبالہ بیوانی حریانہ کی جتنی بھی جلیں ان کی برتی ہونے والی ہے 8 سے لے کے یہاں پہ 9 اکٹوبر کو امبالہ بیوانی فریدباد فتہباد گڑگاؤں حسار ریواڑی نو اور چرکی دادری کی ہونے والی ہے اس کے بعد 10 تاریک کو ججر جیند کیتل کرنال کرکچویتر مہندرگڑ پلول پنچکولا پانیپت روتک سرسا سونیپت اور یمنانگر کی ہونے والی ہے اس کے بعد راجستان کی ہونے والی ہیں آپ کی باقی 12 اکٹوبر کے بعد یہاں پہ جو کل رکھی برتی ہونے والی ہے وہ آپ کی ہونے والی ہے چودہ اکٹوبر کو یہاں پہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چودہ اکٹوبر کو ٹریڈسمن کی برتی ہوگی آپ کی اس کے ساتھ پندرہ اکٹوبر کو آپ کی کل رکھی برتی ہونے والی ہے پندرہ اکٹوبر کو سبی کی گھٹی ہوگی جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ لکھا گیا ہے یہ ٹریڈسمن کی برتی ہے آپ کی تو چودہ کو آپ کی ٹریٹسمنٹ کی برتی ہے سبھی جلو کے لیے اوپن برتی ہے یہ ہے مطلب کوئی بھی سینٹر کا بندہ یہاں پہ برتی دیکھ سکتا ہے ٹریٹسمنٹ کی اور کل رکھ کے لیے کہ اول جار ٹریٹسمنٹ سینٹر کے بندے ہونے چاہیے ہیں آپ کے سات اکٹوبر سے آپ کے میڈیکل سٹارٹ ہو جائیں گے باقی آپ کی جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کر دی جائیں گی اور اس کے بعد 31 جنوری کو آپ کا جو پرکشہ ہے وہ آپ کی ہونے والی ہے 31 جنوری کے آس پاس یا پھر فروری میں آپ کو بتا دیا جائے گا جب بھی آپ کی پرکشہ ہوگی اگر آپ کو انفرمیشن اچھے لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر اس سے ریکارڈنگ کچھ بھی پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں جائیں